نمشکر دوستوں احسر گروہ جی یوٹیوب جنرل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستوں بہت ہی اتم ویش شکتی شالی ٹوٹکا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کی ناکھونوں دورہ وشی ٹرن کی ویڈی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اپنے آپ میں ایک کنوکھی ہے اور بہت ہی چمتکاری ویش شکتی شالی ویڈی مانی جاتی ہے میں دروں ناکھونوں سے اس خرل سی ویڈی کی وجہ سے آپ کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتے ہیں آسانی سے اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اس کے دل میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں بہت چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے یا انہیں کوئی بھی استری پروش ہے کے بارے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریلیشن میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل کسی انہیں استری پروش پر آجاتا ہے جو اٹریکٹی ہوتا ہے اور ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے لیکن ہم اسے اپنے پیار کا اجہار نہیں کر پاتے اس کے دل تک ہم اپنی بات نہیں پہنچا پاتے یا ہم اسے ایک طرح پیار کرتے ہیں اور ہماری پیار کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ بن رہا ہے تب آپ ایسے پریوک کر کے انہیں آسانی سے اپنے وش میں کر سکتے ہیں یا ان سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بس ناکھونوں سے کدھ کے ناکھونوں سے آپ کو کسی کو کچھ کھلانا پلانے نہیں ہے اسے کچھ کھلانا پلانے ہوں اس کی فوٹو کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ منتر اچان کی کسی پرکار کی ویدی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بہت ہی سرلسی ویدیہ آسان سا اپائے لیکن جب کریں تو اچھی سوچ سکراتمک سوچ سے ہی کریں انہیں تھا ویچار غلط آئیں گے ایکٹیوٹی آئے گی تو آپ کا کار ہے سمپن نہیں ہوگا اور جن لوگوں کو یہ اتم لگے اور ان کو لگے جس طریقے سے ان کی پرشانی ہے ان کی پرابلم ہے ان کا پیار ہے جسے بہت شبوت کرنا چاہتے ہیں اس کاری سے ہو سکتا تو بہت جرور اس کاری کو ایک بارہ جمع کر دیکھیں آگے کی ویدیو بتانے اس پہلے میں کہوں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا اصل گریجی یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیچ چاہاں کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو توانا نہیں بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے بے منتر بتا پائیں کرنا کیا ہے آپ کو آپ کو چاہیے بھوج بطر ایک چھوٹا سا بھوج بطر کا ٹکڑا جائیے آپ کو اور آپ کو ناکھون کاٹ لینے اپنے ہاتھوں پیروں کے ناکھون کاٹ کے رکھ لیں مان لیجیے ناکھون ہے میرے تو اتنے بڑے ہیں نہیں لیکن ایک ازامپل کیلئے مان لیجیے آپ اور ایک آپ کو مسکھ کپور کی ٹک کیے چاہیے اب آپ کو اس کاری کو راتری کے بارہ بجے کرنا ہے کسی بھی دن آپ راتری میں بارہ بجے اس کارے کو کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ آپ بھوج بطر پر سویر پر تم پہلے اس کا نام لگیں جسے بھی آپ وشیبوت کرنا چاہتے ہیں جس بھی اس تری پروچ کو اس کے بعد آپ کو ایک ہری لائچی لینی ہے جسے اپنے پورے انگ مستر پر لگا لینا اپنے پورے سریر پر لگا کر اس کے نام پر رکھ دینا اور اس کے اوپر اپنے ناکون رکھ دینا اب راتری کو بارہ بجے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر کے باہر جا کر جلانا ہے اس کو اپنے گھر سے باہر جا کر جلائیں ٹھیک ہے بھوج بطر پر پہلے اس کا نام رکھیں پھر ناکون رکھیں اور ہری لائچی رکھیں اپنے بدن پر لگا کر آپ اسے جلانا ہے گھر سے باہر جلانا ہے اس بات کا خاص کیا لگی تو آپ کیا کریں اس طریقے سے موسف قپور کو جلالیں ایک باتر میں ڈال کر جلالیں تاکہ اس کی راک آپ کے بہت کام آنے والی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے کر کے اس کی پوڑیا بنا لینی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس کی پوڑیا بنا لینی ہے اس طریقے سے پوڑیا بنا لینی ہے پوڑیا بنا دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے اس طریقے اگنی سے میں جلا دینا ہے آپ کو جلا دینا ہے جلا دینے کے بعد اس کی جو راک تیار ہوگی اسے آپ دوسرے دن اگلی صبح اٹھ کر اس راک کو آپ نکال لیں اور اپنے پاس رکھ لیں اس راک کو آپ کسی بھی پیڑے اور کھانے پینے کی چیز میں ڈال کر کسی بھی گھر سے باہر رکھ دیں اور کوئی بھی جانوری سے کھا لیں ماترہ آپ کو لگاتر اس کاری کو تین دن کرنا ہے اور کیسے بھی کر کے بھائے پیڑے میں آٹے کی پیڑے میں یا کسی کھانے والی چیز میں آپ ڈال کر کھلا دیں میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں تین دن میں آپ کو اس کا شکی چالی برنامہ آپ کے سامنے ہوگا اور بہت ہی اختن چمدکاری ٹوٹ کا ہے لیکن آپ کے ویچار ہی آپ کا بوشے اور آپ کا کاری کا نرمان کریں گے تو ویچار شوت رکھیں سوچ رکھیں اور اس کاری کو اچھے کے لیے کریں سماج کی بھلائی کے لیے کسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کریں مدرکر کسی کارنورش آپ اس کاری کو کرنے میں بھی فل رہتی ہیں اس کے برحمت زیادہ جانگا مجھے کال ویورس ہو کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر سکرین پر دیئے سامنے آپ سے اجازت چاہتا ہوں دنیا